موسیقی جس سے بچہ یا تو دین تک محدود ہو جاتا ہے یا پھر دنیاوی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے یہ صورتحار اندیہی تشویشناک ہے بالخصوص لڑکیوں کو دونوں ہی علوم سے آراستہ کرنا وقت کا اہم ترین تخاظہ ہے کیونکہ یہ لڑکی آگے جا کر ماں بنے گی اور ملت کا مستقبل اس کی گود میں پروان چڑے گا لیکن دور حاضر کی ریشہ دوانیوں کا شکار بن کر کئی لڑکیا ارتطاعت کے فتنوں کے جال میں فس رہی ہے اکثر یہ واقعات منظر آم پر آ رہے ہیں کہ لڑکیا غین مسلم لڑکوں کے شکنجے میں فس کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر دگر مذہب کو اختیار کر رہی ہے یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو عالی ترین اصلی تعلیم دلوا دی لیکن ان کو دینی اقدار اور دینی تعلیم کی نحمت سے محروم کر دیا جس کے بھیانک نتائج ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں لہٰذا مجلس تحفظ ختم نبوات ایڈوکیشنل وچارٹیبل ٹرس نظامات نے اس مسئلے کی حساسیت اور سنگینی کو محسوس کیا اور اس ضرورت پر توجہ مرکوز کی کہ بالخصوص لڑکیوں کے لیے ایک ایسا ادارہ خائم کیا جائے جو لڑکیوں کے لیے ایک بہترین تربیتگاہ ثابت ہو جہاں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین اثری تعلیم سے آراستہ کیا جائے تاکہ یہ لڑکیاں مستقبل میں ملت کا اساسہ بنیں اور ملت کی معامر مائے ثابت ہوں اسی جذبے کے تحت نظامت تحفظ ختم نبوات کے روح روا مولانا مفتی سعید اکبر نے اپنے رفقہ سے مشاورت کے بعد ادارہ صالحات مائے قیام وطام کے خائم کرنے کا فائز لیا اور پھر ایک کروڑ اسی لاکھ کے لاغے سے تین ہزار ساتھ سو چھئیسی گز ارازی پر ایک بہترین اسکول اور ہوسٹل برائے تعلیبات کا سنگے بنیاد رکھا گیا اس سلسلے میں منقضہ تقریب سنگے بنیاد میں مولانا شفیع الدین ندوی ہیدرباد مولانا مصدق خاصمی نے مہمان خصوصی کی حیثے سے شرکت کی اور سنگے بنیاد کے رسمی کاروائی انجام دی یہ دینی و اصلی تعلیم کا مرکز جو اسکول و ہوسٹل سے آراستہ ہے سی ار پی ایف کالونی بودن روڈ پر خائم ہوگا جہاں پر تعلیبات کو خواتین عملے و اساتذہ کے ساتھ تمام سہولتیں فراہم کی جائے گی اس وقت پر مہمان علماء نے دور حاضر کی فستائی طاقتوں کے ازائن اور ان کی سازشوں پر روشنیں ڈالی تعلیم کو زافرانی رنگ دینے اور ایک مخصوص ذہن و فکر کو مسلط کرنے اور دگر مذہب کے طلبہ کو ان کے مذہب سے بیزار کرنے اور شرکیہ کلمات وطرانے پڑھانے اور حیاء سوز حرکات کا مظاہرہ کرنے اور مارڈن کلچر سے ہم آہم کرنے کے نام پر بے حیاء بنانے کی ناپاک سازشوں پر تفصیلی روشنیں ڈالی اور ملت کے غیر افراد سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس بامقصد وہ اہم تری ادارے کے تعاون کے لیے آگے بڑھے اور ممکنہ تعاون دے اس طرح کے بے شمار اداروں کے خیام کی جد و جہد کریں اس اجلاس میں صدر زلال جمعیت علماء مولانا قضر احمد خان مولانا عبدالخیم شاکیر مولانا اکرام الدین عبدالحی راہل اور سعید اخیل کے علاوہ میمان خائدین نائب صدر پردیش کانگریس تاہر بن حمدان صدر بیتلمان سید زفر یایا سابق صدر عیدگاہ کمیٹی محمد افضل الدین معروف تاجی پارچا نومان سیٹ کے علاوہ دگر بے شمار احباب شریک تھے اس پروگرام کے نظامت کے فرائز مولانا مفتی مویس شامزے نے کی اختتام کے موقع پر مولانا مفتی سعید اکبر نے تمامی شرکہ اور اتیاد ہی نگان سے دلی ذہر تشکر کیا اس قوم کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے اس جب غیر قوم کی تعلیم مل جاتی ہے تو اس قوم کا جینے کا حوصلہ ہی ختم ہو جاتی ہے غلام ہی آ جاتی ہے تعلیم بہت آنے قوم کا وہی مستان میں یہی انگریدوں نے کیا ہے اب اس کی تفصیل بولنے کی ضرورت میں ماشاءاللہ مدارس کے استماعات میں اس کی بات ہوتی رہتی ہے اور آج پوری قوت سے یہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے موجودہ ہمارا ملک ہے وہ یہی چاہتا ہے یعنی ان کی کوئی نیت غرب نہیں ہے ان کے ذائم میں یہ ہے کہ سارے مذہب مولے ملکے ہماری ہندوستانی قوم ہیں یہ پوری ہندوستانی قوم کا ایک ہی ایمان ہونا چاہیے وہی مسئل کو انگا ہے کہ یہ پوری ایک ہندوستانی قوم میں الگ الگ ایمان میں ہونا چاہیے سب کا ایمان ایک ہی ہونا چاہیے وہ جو اصول خوموں کی طرف دیکھا اس کی بنیاد پہ لوگ اخلاص سے خیرکہ ہی سمجھتے ہو کر رہے ہیں یہ پورے مسئل انسان و ہندوستانیوں کا جو ہے ایک ہی سوچ ہونی چاہیے مذہبی سوچ بھی ایک ہی ہونی چاہیے زندگی کا مقصد ہے زندگی ایک ہونی چاہیے بنیادی تصورات ایک ہونی چاہیے تو ابھی جو سب سے بڑا حملہ ہم پہ ہو رہا ہے شروع ہو چکا ہے جس سے ہم باقی نہیں رہیں گے اللہ کرے کہ اس کی حفاظت کی شکل بن جائے یہ جو نئی تعلیمی پالیسی بنائی ہے اس حکومت نے بس یہ ہم سب کا قتلی عام ہے اس کے لئے ہم نہیں بچیں گے اس کے بعد ہمارے سب سے بڑے دشمن کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہوں گے اور وہ ہی نہیں سب سے بڑے دشمن ہماری نمازوں کے ہماری عبادتوں کے ہمارے طریقوں کے سب سے بڑے دشمن گھر میں پیدا ہوں گے اور جب گھر کے بچوں کا دیماغ جب بگڑ جاتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں پورا شرک اور بدھ پرستی کا مذہب پڑھائے جا رہا ہے کیا بلکے پڑھائیں گے ہندوستانی ورشہ بلکے پڑھائیں گے ہندوستان کی یہ تاریخ درقشہ ہندوستان ہم صدیوں پہلے آج سے پانچ صدی پہلے پانچ ہزار سال پہلے ہم دنیا کی سب سے ترقی آفتا قوم تھے اس زمانے میں ہمارے ایسے ایسے کارنامے ہیں سب سے حساب کا سب سے بڑا ماہر ہمارے اندر پہلے پوری دنیا کے ہر سائنس کے ماہریں ہندوستانیوں سے نکال کے بتا رہے پورا پہلے حوی جاس ہم لوگ بنایے ہو رہے ہر دنیا کی ترقی ہم ہندوستان کے لوگ کر کے بہلے پہلے سے تاریخ کی حضمت اپنی قوم کی حضمت بٹھانا یہ علمان ہے کہ پورے ہندوستانیوں کے جانب میں ہندوستان کی ہر اعتباس سے آدمت رہے تو پوری خون متحدوں کے ترقی کرے گی یہ تصور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پورا الکی جی سے یوکی جی سے شرک پڑا رہے ہیں کیونکہ ان کی پوری قوم پوری تحضیب شرک میں ہی ڈوبی ہوئی تو شرک پڑا رہے ہیں پورے اخلاص کے ذاتھ دشمنی کی ضرورت نہیں لیکن ہماری آخرت برباد ہو سکتا ہے دنیای تعلیم کے دوا سے دنیا کے سب سے بہت دین سسٹم سکر اپ کر رہے ہیں دنیای تعلیم سے تعلیم بہت بڑا رہے ہیں جدید تریجہے ہیں وہ تچھے تریجہے ہیں لیکن مذہب کے بارے بھی وہ ہم کو جان نمی بنا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے چونکہ شرک کیم کی رگ رگ میں ہیں تو بچے بچے کو وندی مادرم سرشتی کی وندہ سے کیونکہ علم کی دیوی ہے جیسے ہم لوگ پڑھنے کے لئے گھوچتے ہیں تو ہلم کی دیا پڑھ کے خوشتے ہیں تو اب ان کے باس دیا کیا رہی ہے کہ ان کے باس ایم کی دیوی الگ ہے تو ایم کی دیوی بھی جب تک پوجہ نہیں کر رہی ہے تو مدرسکوڑ کسے چلے گا ہلم ان طرح کے کیا ہوگی تو وہ سلسپتی وندہ نہ چو ہلم حاصل کرنا ہے ہلم کی دیوی کو خوش کرنا اس سے پورے شنکیا چیزوں سے ایک دم بچے سے ان کو مانموس کر کے ان کے رگ رگ میں اتار رہے ہیں اسفار ہوئے تو جب انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ بھئی لڑکیوں کے لئے انگلیش میڑے میں اسکول ہونا چاہیے ہاسٹل ہونا چاہیے یہ گاؤں دہاتوں میں جو یہ صورتحال ہیں اس کے حساب سے آپ کچھ کرو تو جب میں یہ جواب دیتا تھا کہ حاجی صاحب ابھی تو گاؤں دہاتوں میں مکاتب مکمل طور پر ہر دہات میں قائم نہیں ہوئے ابھی مساجد کا کام باقی ہے پہلے ہم اس کو جو ہے اس میڈان میں یعنی ہر دہات میں مکتب کا قیام جہاں مسجد نہیں ہے مسجد کی تعمیر یہ ہونے گا دیکھیں گے تو حاجی صاحب پندرہ سال پہلے توجہ دل آ چکے تھے آج الحمدللہ ہمارے گل میں بھی وہ دائیا پیدا ہوا ہے تو میرے بھائیو یہ جو ہمارا جو علاقہ ہے یہاں کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر سٹینڈر سکول آف ایڈوکیشن انرائی کالنی نظم آباد کائنیول فنکشن سکول گران میں منقی دوا اس رنگارنگ پروگرام میں سکول کے طلبہ نے حیرت انگیز تعلیمی مظاہرہ کیا طلبہ نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کا جس طرح برملا اظہار کیا اس کو دیکھ کشور کا وہ آلیہ طلبہ حیرت زدہ رہ گئے سکول کے چیرمین محمد احسان صدقی اور پرنسپل محترمہ سارا اور معامل پرنسپل محترمہ آفیہ اور دیگر اساتذہ کی طلبہ کے پیچھے کی جانے والی محنتوں کا شاندار مظاہرات دیکھنے کو ملا اس سالانہ تقریب میں محمد نائم خمار ایڈیٹر عوام ٹی وی ریاض ملک تاجر ریال اسٹیٹ عبد المتین جبلی نائب صدر سٹی بی آر ایس نظام بار اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ ایمپلائز یونین قائد محمد مہین اقبال نے مہمانی خصوصی کی حصے سے شرکت کی اس موقع پر مہمانوں نے سکول کے انتظامی اور اساتذہ کی علاوہ طلبہ اور ساتھی ملخصوص چیئرمن سکول محمد احسان صدقی کی زبردست ستائش کی اس سکول میں طلبہ کو اثری تعلیم کے ساتھ ساتھ اثری ٹکنالوجی کی تربیت اور ساتھی دینی علوم سے آراستہ کرنا دور حاضر میں ایک حیرت انگیز کارنا ماں مانا جائے گا جس کا سہرہ چیئرمن سٹیڈر سکول آف ایڈوکیشن ایم ای صدقی کے سر جاتا ہے بعد ازاں سکول انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو شالپوشی کرتے ہوئے توصیف نامیں پیش کیے گے اس سکول کے طلبہ کے حیرت مظاہرے اور دیگر تفصیلات پر مبنی ایک خصوصی پروگرام عوام ٹی وی پر جلد ہی نشرت کیا جائے گا تو یہاں پر جو تعلیم کی بات کی گئی ہے تعلیم کی تاقید کی گئی ہے وہ سب لڑکوں کے لئے نہیں لڑکیوں کے لئے یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ والد ہیں اپنی اورہ اتنے پیارے انداز میں بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے یقین میں آ رہا ہے ذہن کو کہ اتنے پیارے انداز میں بچوں نے سائنس سکھا ٹیکنالوجی سکھا میتھمیٹک سکھا دینی علوم سکھا خوران وہ جانتے ہیں سورے کو اچھی طرح سے تلفز کے ساتھ اس کی تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں دینی علوم کو اور دنیاوی علوم کو اتنے پیارے انداز میں لے کر چر رہے ہیں احسان سندھیل کی صاحب اس کے لئے میں آپ کو دھیر ساری مبارک بات دینا چاہوں گا اور میں آپ لوگ بھی مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اتنی بہترین سرپرستی لے اپنے بچوں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں ہمارے بچوں میں تو ہم کو اتنا بہترین باتار باتار میں دینا ہی نہیں آتا تھا ہمارے جب ہم یہ ایج میں تھے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے اور سار کا جو مینجمنٹ ہے اور جس طریقے سے انہوں یہاں پہ بچوں کو تیار کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے اور ماشاءاللہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت خوشتبری کی بات ہے کہ آپ کے بچے جو سو ماشاءاللہ سے بہترین انداز میں جو سو ڈیولپ ہو رہے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں خوشیہ خرید کے بہت دینے سے بہتر ہیں انہیں خابل بنا دیں خابل ہے مبارک ہمارے صدیق صاحب ہے جنہوں نے اپنے اسکل کا نام اسٹانڈر رکھا ہے اسٹانڈر کا نام کو روشن کیا ہے نظام بات اور صدیق صاحب خابل فقر ہے نظام بات کے لیے اور جو بچے اس سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جب یہاں سے چھوٹی کلاسوں سے پڑتے ہوئے عالی تعلیم جب حاصل کریں گے وہ لوگ عالی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بڑے بڑے غدوں پر فائض ہوں گے تو جب معلوم ہوگا کہ صدیق صاحب کی محنت جو اسو رنگ لائی ہے اس چیز سب سے ایمپورٹنٹ جی ہوئی ہے کہ میں بود خمر صاحب متین صاحب ہمارے ریاض صاحب مہین صاحب بگیسٹ سپورٹر ہیں میرے الحمدللہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کا اثار میرے پاس رہے میرے سپورٹ ہمیشہ آ رہے امی بیری مچ تھائنک پول میرے کو انفاظ نہیں آ رہے ایکسپرس کرنے کے لیے ایک بات ہوئی رہی تو ایک ایک خواب ہے میرا لائف میں لائف سائم میں خواب یہ ہے کہ ہمارا اپنا انجنرنیم کولیجر ہے ایک خواب ہے اللہ کہے احسان کہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک برین جو بوتا ہے بندے کا وہ ایک برین ہے جی وہ اس کے لیے دعا کریں تاکہ ہم سب کے لیے ایک خواب ہے میں نے چل رہی اللہ 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 سے دعا ہے نہیں میں ہی بندے انخری پارلیمانی دخوابات کا انخواہ عمل میں آئے گا ملک کی اوام ملک کی نئی حکومت کو منتقب کرنے کے لیے جل ہی رائے دہی میں حصہ لے گی ای وی ایم کے تعلق سے عوامی احتجاج کے باوجود ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے ای وی ایم پر الیکشن کروانے یا نہ کروانے کے تعلق سے موقف کی وضاحت نہیں کی گئی ہے خوی مکان ہے کہ اس بار بھی الیکشن ای وی ایم مشینوں پر ہی منقض ہوں گے اس سلسلے میں ظلح حکام تیز رفتار تیاریوں میں مصروف ہے کیونکہ امکان لے کہ مارچ اپریل کے درمیان الیکشن مکمل کر لیے جائیں گے لہٰذا مارچ کے اختتام تک تمام تر تیاریوں کو مکمل کر لیا جائے گا ظلح نظامات میں بھی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ چاڑی ہے بلخصوص ای وی ایم مشینوں کی جانچ کی جا رہی ہے ای سی ایل کے ماہر انجینئرز ان ای وی ایم مشینوں کی کار کردگی کی جانچ کا کام تیز رفتاری سے چاری ہے اس کام میں ماہر انجینئرز اور ٹکنیشن مسروف ہے سلسلہ کریکٹر راجیو گانی ہنمان تونی آج بنائک نگر کے اس ای وی ایم گودام کا دورہ کیا ای وی ایم کے فرس لیول چیکنگ کے اس مرحلے میں انہوں نے ای وی ایم کے بیالٹ یونٹس کنٹول یونٹس اور وی وی پیٹ کا مشاہدہ کیا اور کاموں کی رفتار اور ترخی کار پر اظہار اتمنان کیا اس مرحلے پر اس مرحلے مراکز پر تمام سہولتوں کو یقینی بنایا جائے گا اور معقول سیانتی انتظامات کیے جائیں گے اس موقع پر الیکشن ڈیپارٹمنٹ کے سپروائزرز پاون ساتھ ویک سنتوش کے لابا دیگر موجود تھے زلے کے نئے اڈیشنل کلیکٹر بڑھائی لوکل بوڈیز کی حیثے سے انکیت نے جائزہ حاصل کر لیا وہ سابق اڈیشنل کلیکٹر چترہ مشرا کی جگہ لیں جن کا حالی میں تبادلہ کر دیا گیا چترہ مشرا نے کمیشنر بلدیان عظامت منصفر کورپریشن کی حیثے سے بھی زائز ذمہ داریہ انجام دی دی اور کافی اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا تھا ان کی جگہ دو ہزار ونیس آئی ایس بیاس سے تعلق رکھنے والے انکیت کا تخرر عمل ملا گیا زلہ الیشنر کلیکٹر لوکل بوڈیز کی حیثے سے اپنا جائزہ حاصل کرنے کے بعد آئی ایس انکیت نے زلہ کلیکٹر راجیب گاندی ہنمنتوں سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور گلدستہ پیش کیا زلہ کلیکٹر نے خوش اخلاقی کے ساتھ ان کا شہر کی معروف سڑک بودھن روڈ سٹیڈ بینک ایڈیا کے خریب شاندار پیمانے پارے نرائی ہوتل کا افتتا عمل میں آیا اس افتتا ہی تقریب میں صدر جمعیت العلمہ حافظ محمد لائقان مولانا عبدالقیم شاکر خاص میں جنرل سیکریٹری جمعیت العلمہ نظام مولانا عشد علی خاص میں سیکریٹری جمعیت العلمہ کے علاوہ ماجی صدیقی کورپریٹر جواز سال بیار خائص سناؤ اللہ خان نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اس ہوتل کے مالکین اشرف علی سوہیب علی انور یوسف علی اور قبیب علی نے مہمانوں کا استقبال ان کی شال پوشی وہ گل پوشی کی اس موقع پر ہوتل کی تجارت میں خیر و برکت کے لئے دعا کی گئی اشرف علی نے بتائے کہ چائے اور دکاشن کے علاوہ بیکری لوازمات بلخصوص بغیرہ کھانا دالچہ ہمارے پاس دستیاب رہے گا بھائیسا شہر کی لیڈا ڈگری کالج بھائیسا پولیس کی جانب سے روڈ سیفٹی فیسٹی کے حصے کے طور پر شہر بیداری پروگرام کا عمل میں لائے گیا اس وقت پھار بھائیسا ٹاؤن سرکل اسپیکٹر راج ریڈی دے تمام ہی لیڈا ڈگری کالج کے اسٹریڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئے دن سرک حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے ہر روز کئی لوگوں کی اموات واقع ہوتے جا رہی ہے ان سب حادثات کی وجہ روڈ سیفٹی کے خوانین کی عدم معلومات کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اکثر لوگ گاڑی چلاتے ہوئے ہیلمٹ اور سیٹ بیل کا استعمال نہیں کرتے اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں جسے ایسا حادثات رونما ہوتے ہیں لہٰذا اس وقت پر انہوں نے تمام ہی سٹریڈنٹ میں روڈ سیفٹی کے متعلق شور بیدار کرتے ہوئے کہا کہ گاڑیا چلاتے وقت ہیلمٹ اور سیٹ بیل کا استعمال کرے اس کے استعمال سے ہم کچھ حد تک حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ حادثات سے پیدا ہونے خطرات کی وجہ سے کئی خاندان سڑکوں پر آگئے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے پائے گئے تو انہیں جرمانہ اور جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس موقع پر کالج سٹاف کے علاوہ اسٹوڈنٹ کی کسیر تعداد موجود تھی کوئی کی داخل کوئی سکتی 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 شخص فکتی کسیر ممن کسیر مین کسیر کسیر ممن کسیر ممن کسیر من خ ادا K کسیر موسیقی موسیقی